بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش عبادستہ اور مسکراتہ رکھے آمین سمامین آج میں آپ کو بہت زبدستہ طریقہ بتانے لگی ہوں جو کہ ہے دہی جمانے کا طریقہ رمضان جو کہ شروع ہو چکا ہے اور ہمیں بزار سے اچھا اور گاڑا دہی بلکل بھی نہیں ملتا بہت ہی پتلا بتلا سے دہی ملتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کی بھی ایک ویڈیو بنا لی جائے کوئی بھی برطن آپ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ مٹی کا برطن ہو کسی بھی برطن میں آپ دہی جمع سکتے ہیں بس کچھ ٹپس اور ٹرکس کو فولو کرنا ہوتا ہے آپ اس کو اینٹ تک لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ کو مکمل پتا چل سکے ڈیٹ کلو دودھ لیا ہے اسے میں نے دس منٹ تک اچھی طرح سے بوائل کیا ہے پانی آپ نے اس میں بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا صرف آپ نے دس منٹ تک اس کو بوائل کرنا ہے اچھے طرح سے بوائل آنے کے بعد آپ نے اس کو پھینٹ لینا ہے اور پھینٹنے کے بعد جب یہ تھوڑا سا نیم گرم ہو جائے گا تب آپ نے اس کے اندر ایک چمچ دہی شامل کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نیچے آپ جو ہم ریگولر گھر میں رومال یوز کرتے ہیں کچن میں وہ آپ نے اس کے نیچے رکھنا ہے اور پھر دہی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے آپ نے پھینٹ لینا ہے اتنا پھینٹنا ہے یعنی کہ ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو پھینٹنا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھی سی جھاگ آسکے یہ جھاگ بہت اچھی سی ملائی بن جائے گی ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹنا ہے جو دہی ہم نے شامل کیا اس میں مکس ہو جائے اور کچھ بھی اس میں ایڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہ اس کے اندر کون فلور بھی ایڈ کر رہے ہوتی ہیں اور بھی کون سٹوچ بھی اس کے اندر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ بلکل بھی ایسی چیزیں ایڈ نہیں کرنی چاہیے آپ خود بتائیں کہ اگر ہم کون فلور ایڈ کریں گے تو دہی کا اپنا ٹیسٹ تو بلکل ختم ہو کر رہ جائے گا ہمیں دہی کا اپنا ٹیسٹ تو نہیں ملے گا اس لئے ہم نے جو اوڈگینک چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی اس میں یوز کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف دہی اس کے اندر استعمال کیا ہے اور جو مین ٹیپ ہے میں نے اس کو دس مندر تک بوائل کیا ہے دودھ بلکل گاڑا تھا پانی بلکل بھی میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا اور اسی کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے پھر اس کے اندر میں نے دہی کو شامل کیا ہے اور دہی بہت اچھا جم کر سامنے آئے گا تو آپ نے رومال کی مدد سے جو کچن میں ہم ریگولر یوز کرتے ہیں اس کی مدد سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو ریپ دیکھر کر دینا ہے پھر دیکھ ریڑ سے دو گھنٹے تھے ہم نے اس کو будете ریسٹ دینا ڈیر گھنٹے کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ ہمارا دحی کس طرح سے جم گیا ہے ڈیر گھنٹے کے بعد میں نے اس کو چیک کر لیا تھا دہی اچھی طرح سے ابھی نہیں جماتا تھا تھوڑا سے رہتا تھا تو دو گھنٹے کے بعد اچھ طرح سے دہی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا اب میں آپ کو یہ بھی دکھا رہی ہوں کہ دہی کی جو اصل شیب ہے جو ہمیں بالکل دہی پسند ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے آپ سوس پین کو دیکھ سکتے ہیں سوس پین کے اندر میں نے اس کو جمعیا ہے کوئی بھی برتناپ لے سکتے ہیں تو دیکھیں میں سوس پین کو ہلا رہی ہوں کہیں سے بھی دہی کے اندر کوئی لکورڈ نہیں گر رہا نیچے کوئی پانی نہیں ہے اس کے اندر اتنا گاڑا اور زبدس ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا دہی جمع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو چمچ کی مدد سے بھی دیکھاؤں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنا زبدس ہمارا یہ دہی جمع کر ریڈی ہو چکا ہے تو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں میرے چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اس ویڈیو کو اور جو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس پر لازمی کلی کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بہ آسانی مل سکے تو آخر میں میں اس دعا کے ساتھ اللہ فیس کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں مشکلیں مصیبتیں ختم کرے سب کے گھروں میں خوشحالی اور امن و سکون کی فضا قائم کرے سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین دعاوں میں یاد